تو ہمارا اگلا سوال آپ کے لئے ہے جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں اس سوال کا بھی جواب موجود ہے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ داریات سورہ نمبر اکاون ففٹی ون کہ آتمر ففٹی سکس میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو یہاں پر جن کا وڑ بھی ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو مہد اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے تو مقصد کیا ہے وہی جو انسان کا مقصد بتایا گیا یعنی یہ سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ مخلوقات ہماری خدمت کے لئے بنائی گئی سورہ جاتھیا سورہ نمبر پیتانیس کا اعتمر تیرہ میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِنْهُ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لئے ہے اور تم اللہ کی عبادت کے لئے ہو جیسے انسانوں کے بارے بتایا گیا ویسے جنوں کے بارے بھی بتایا گیا کہ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عباد کرے سورہ جن سورہ نمبر سیونٹی ٹو میں تو تفصیل سے بتا دیا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں اس سے کیا پتا چر رہا ہے یعنی کچھ جن ایسے ہیں جنوں نے اپنا مقصد پہچان لیا وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جنوں میں سے ایسے کئی ہیں جن کو ابھی تک ان کا اپنا مقصد معلوم نہیں ہوا ہے اس کا مطلب اکلا کہ جن آزاد نہیں ہے کہ انسان کو جیسے چاہے وہ نقصان پہنچا دے عبداللہ کیٹگری میں ان کو بھی آنا پڑے گا اللہ کی غلامی میں ان کو بھی آنا پڑے گا اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان سب کی ڈوری بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان پر غالب ہے کیونکہ وہ اللہ کے مخلوقات ہیں تو جب یہ تصور میرے دہن میں آتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مجھے بتا دیا ان سب کے اوپر تمہارا پرہین ہے تو خود بخود قرآن مجید کا ریڈر کبھی بھی ایسے وہم و گمان والے خوف میں کبھی نہیں جئے گا انشاءاللہ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے ذہن میں فورا ہی بتا دیا کنتم خیر امتن سورہ علیہ مرآلہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سو دس میں بتا دیا تم بہترین امت ہو لخات میں سب سے ٹاپ پر ہیں جب ایمان آ گیا عمل آ گیا تو ایمان عمل کب آتا ہے علم کی بنیاد پر آتا ہے جب قرآن پڑتا ہے ایک آدمی جب اس کو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ تم پرسنالٹی لیول پر تم پیک پر ہو اور تمہارا مرتبہ زیادہ ہے اور یہ سب درنے والے ہیں تم سے تو یہ تصور انسان کو وہم و خیال والے خوف سے باہر نکال دیتا ہے